اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو اس لاز سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی اس بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز 4.1 کا کوئیسٹن نمبر 2 سالف کروں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس فیکٹرائز ڈا فالنگ یہاں پر دیکھیں کوئیسٹن میں آپ کے پاس جو ہے وہ 4 ٹرمز دینا ہے یا تو آپ جو ہے وہ ان کو غور سے دیکھیں یہاں پر اگر ایک ساتھ جو ہے وہ اگر کامن نکل رہا ہے ان چاروں ٹرمز میں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں x موجود ہے یہاں xz ہے یہاں پر آپ کے پاس z ہے یہاں z سکوائر ہے تو یا تو اگر ان چاروں میں سے ایک ساتھ کوئی چیز کامن آرہی ہے تو وہ آپ کامن نکال لیں گے لیکن اگر چاروں میں سے ایک ساتھ کامن نہیں آرہے تو یہاں آپ 2 2 کا پیر بنا کے بھی کامن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں سٹارٹنگ کی 2 ٹرمز ہیں ٹرمز کو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی پلیسمنٹ ہونی چاہیے کہ وہاں سے اگر آپ 2 2 کا بھی پیر بنا رہے ہیں تو وہ پیر ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ان میں سے لازمی جو ہے وہ کامن ہونا چاہیے اب جیسے یہاں پر ہے آپ کے پاس 7x یہاں پر ہے آپ کے پاس xz تو دونوں ٹرمز میں آپ کے پاس جو کامن آپ لے سکتے ہیں یہاں سے وہ ہے x تو یہاں سے اگر آپ x کو کامن لے لیں گے تو کامن لینے کے بعد آپ کے پاس بچ جائے گا یہاں پر 7 پیچھ میں آ جائے گا آپ کے پاس پلس کا سائن اور یہاں سے بھی x کامن چلے گا تو یہاں بچ جائے گا آپ کے پاس z ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو next 2 ٹرمز ہیں آپ کے پاس تو next 2 ٹرمز میں سے کامن لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ سائن کو کامن لے لیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ positive سائن ہے first term کا سائن جو ہے وہ آپ اس کو غور سے دیکھئے گا کہ یہاں پر جو یہ next 2 ٹرمز اس میں first term کا سائن آپ کے پاس positive ہے تو آپ positive سائن جو ہے وہ دونوں میں سے کامن لیں گے اور جب بھی آپ positive سائن کامن لیں گے تو اندر کا سائن جو ہے یا دوسری term کا سائن جو ہے وہ change نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس z جو ہے وہ one time ہے یہاں آپ کے پاس z جو ہے وہ two times ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک z آپ common لے لیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کیا بچ جائے گا seven وہ bracket میں آپ لکھ دیں گے بیچ میں آ جائے گا آپ کے پاس plus کا sign plus sign common لینے سے کسی بھی sign کے اوپر اندر جو bracket کے اندر جتنے بھی signs ہوں گے وہاں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس صرف اور صرف z کیونکہ ایک z common چلا گیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ one time z بج گیا اب دیکھیں یہ four term تھیں آپ کے پاس جب آپ نے ان کا two two کا pair بنا کے common لیا تو اب یہ آپ کے پاس کتنی رہ گئی ہیں one and two four سے یہ آپ کے پاس two terms بن گئی ہیں اب ان two terms میں سے بھی مزید آپ کے پاس کیا چیز یہاں سے common آ رہی ہے یہ seven plus z کا bracket تو وہ آپ common لے لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ first term ہے آپ کے پاس یہ بیچ میں plus کا sign آ گیا یہ second term ہے دونوں terms میں سے آپ کے پاس یہ چیز common آ گئی non common میں آپ کے پاس چلا گیا x plus z and this is your required answer ٹھیک ہے تو اگر four terms ہوں تو لینے کا طریقہ common کیا ہے یہ next ہے آپ کے پاس یہ question 9 a square b plus 18 a b square minus 6 a c minus 12 b c ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ four terms ہیں اب دیکھیں first two terms میں آپ کے پاس جو ہے وہ a b موجود ہے اور یہ last two terms ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ a c ہے اور b c ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ c جو ہے وہ common آپ لے سکتے ہیں یہ arrangement یا placement جو ہے وہ terms کی elements کی اس طریقے سے ہوئی بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ easily common لے سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ variable سے پہلے coefficients بھی اس طریقے کے موجود ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ وہ بھی common لے اجاز سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایک ہی table میں آ رہا ہیں تو سب سے پہلے آپ ان coefficients کے اوپر اس طریقے سے ان کے factor لکھ دیں گے 9 1's are 9 and 9 2's are 18 اس کے بعد یہاں پر دیکھیں a آپ کے پاس two times ہے اور b آپ کے پاس one time ہے اسی طریقے سے a ہے آپ کے پاس one time b ہے آپ کے پاس two times تو دیکھیں یہاں سے common کیا چلا جائے گا 9 سب سے پہلے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ایک a common جا رہا ہے جو common آپ نکال رہے ہیں اس کو circle اس طریقے سے آپ بنا دیں گے تو آپ کے لئے easy ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو expanded form میں اس طریقے سے لکھ دیتی ہوں تو اس کے بعد نیچے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے factors بھی آپ اوپر لکھ دیں اور جو variables آپ کو جس طریقے سے دیئے میں جتنی powers کے ساتھ دیئے میں اگر آپ اس کو اس طریقے سے expanded form میں لکھ دیں گے تو پھر آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی چیز کو consider کریں گے اور جو common آپ لے رہے ہیں اس کو اس طریقے سے circle بنا کر یہاں لکھتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں circle کے علاوہ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کیا بچ گیا one one آپ لکھتے نہیں ہیں اور کیا بچ گیا یہاں پر a یا آپ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کر سکتے گے a ونزہ کیا ہو گیا اس پوری first term میں آپ کے پاس a بچ گیا یہاں پر اب بیچ میں آ جائے گا آپ کے پاس plus کا sign یہاں سے بھی آپ کے پاس nine a اور b common چلے گیا تو یہاں پر کیا بچ جائے گا آپ کے پاس two اور یہ ایک b ٹھیک ہے اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے next ہے آپ کے پاس یہ two terms آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں سے ہم plus sign common لیں گے تو آپ دیکھیں یہ جو next two terms ہیں آپ کے پاس اس کے اندر جو first term ہے آپ کے پاس اس کا sign جو ہے وہ negative ہے ٹھیک ہے تو جب آپ negative sign common لیتے ہیں جیسے آپ نے یہ لے لیا negative sign common ٹھیک ہے اب تھوڑا سا یہاں پر یہ دیکھ لیں six ones are six and six twos are twelve ٹھیک ہے تو six common جا رہا ہے آپ کے پاس تو وہ آپ نے لگ دیا six اب یہاں پر دیکھیں کوئی square کوئی cubing نہیں ہے تو آپ کو اس طریقے سے expanded form میں variables کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی obvious ہے کہ آپ کے پاس جب وہ c common جا رہا ہے تو آپ اس طریقے سے dash بھی لگا سکتے ہیں یہ سب آپ pencil سے کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس c بھی common چلا گیا six اور c common چلا گیا اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کیا بچ جائے گا نیچے آپ کے پاس بچ گیا variable a coefficient آپ کے پاس بچ گیا one one آپ یہاں پر لکھتے نہیں ہیں تو variable آپ کے پاس جو بچ جائے گا وہ آپ لکھیں گے اب دیکھیں جو negative sign آپ نے common لیا تو negative sign common لینے سے کیا ہو جائے گا کہ bracket کے اندر جتنی بھی terms ان سب کا sign positive ہو جائے گا جیسے دیکھیں یہاں پر ابھی اس وقت a کا sign کچھ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا positive یہ negative sign ہے تو یہ کیا ہو جائے گا positive ٹھیک ہے جب کبھی بھی آپ کسی دو terms میں سے تین میں سے جس طریقے سے جو بھی آپ کے پاس جب وہ expression دیا ہو ہے جب بھی آپ ان تمام terms میں سے negative sign کو common لیں گے تو اس کے بعد جتنی بھی bracket کے اندر terms آپ لکھیں گے ان سب کا sign جب وہ change ہو جائے گا negative ہے تو positive ہو جائے گا positive ہوگا تو negative ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر positive sign ہوتا تو یہ negative ہو جاتا یہ negative تھا اس لئے positive ہو گیا sign opposite ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر coefficient بج گیا آپ کے پاس 2 اور variable کیا بج گیا b مزید ان دونوں terms میں سے آپ کے پاس common آ رہا ہے a plus 2b اور non common میں آپ کے پاس آ جائے گا 9ab minus 6c and this is your required answer ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس third part اب دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے کیا چیز کرنی ہے غور سے دیکھئے گا اس کو چاہے تو آپ یہاں پر اس کو arrange کر لیں 6t کے ساتھ یہ والی term آپ رکھ لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس p ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس p ہے تو تھوڑا سا میں یہاں پر ان کو arrange کر لوں گی at least کچھ اتنا کچھ اس میں سے common آ جائے کیونکہ یہاں پر ایسی terms ہیں آپ کے پاس کیا ان کو arrange کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس طریقے سے terms کو لے لیا کہ کم از کم ایک variable ان میں سے common آ جائے گا یہاں پر بھی p تھا تو یہ p q والی term کے ساتھ میں نے رکھ دیا اس کو تو اب دیکھیں یہاں پر یہ ہو جائے گا 2 3s are 6 and 2 2s are 4 اس کے علاوہ variable آپ کے پاس آ رہا ہے t common تو coefficient wise آپ کے پاس 2 common جا رہا ہے اس کے پاس یہاں پر بچ جائے گا coefficient 3 اور یہاں سے دیکھیں t common چلا گیا سوری t لکھنا ہو گئی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں سے 2 common چلا گیا اور t common چلا گیا اس کے بعد آپ bracket بنائیں گے اور جو non common things ہوں گی وہ آپ bracket میں لکھ دیں گے تو یہاں آ جائے گا آپ کے پاس plus کا sign یہاں پر آپ کے پاس بچ گیا یہ 2 تو وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اور اس طریقے سے یہ q ٹھیک ہے اب دیکھیں مزید in میں سے کیا چیز جو common چلی جائے گی سوری ڈائریک یہاں پر 4 لے لیتے ہیں 4 3s are 12 and 4 2s are 8 ٹھیک ہے اگر آپ 2 common لے لے تو مزید دوبارہ یہاں سے 2 common لینا پڑتا ہے اس لئے 4 کا table یہاں پر میں نے لکھ دیا 4 3s are 12 and 4 2s are 8 ایک step اور زیادہ ہو جاتا تو دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے negative sign common آرہ اس کے بعد 4 common آرہا ہے اس کے بعد یہ variable p common لکھیں گے آپ یہاں پر اب جو بچ جائے گا وہ کیا ہے یہاں پر 3 اب یہ دیکھیں یہ negative sign ہے تو یہ کیا ہو جائے گا positive اس کے بعد یہ آجائے گا آپ کے پاس 2 اور variable آگیا آپ کے پاس q مزید ان دونوں میں سے آپ کے پاس آرہا ہے 3 plus 2 q اور یہاں آرہا ہے آپ کے پاس 2t minus 4p and this is your required answer تو چلئیے یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کو end کرنا چاہوں گی اسی امید کے ساتھ جو بھی میں نے آپ کو explain کیا ہے بہت اچھے سا آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگی تو like and share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر آپ اس اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ بیس